آپ انتازہ لگائیے آپ علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب علم میں لے کر آئے ہیں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے تلامیزہ سے کہتے ہیں لَأُحَدِّثُكُمْ حَدِّيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدُ الْبَعْدِينَ کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہیں اس حدیث کو سنانے والا کوئی نہ ہوگا مطلب یہ تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بسرہ میں تھے اور بڑی عمر میں آپ نے وفات پائی تیرانویں ہجری میں اور بسرہ کے صحابہ میں یہ آخری صحابی تھے پھر آپ کے بعد صحابہ میں سے کوئی اور نہ تھے کہا کہ پھر میں اس حدیث کو نہ سنا ہوں تو پھر اور کون ہوگا جو اس حدیث کو اللہ کے رسول سے سنا ہو اور آپ کو سنائیں تو کہا کہ میں وہ حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو میرے بعد آپ کو کوئی اور سنانے والا نہ ہوگا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو حدیث سنائی کہا کہ آپ علیہ السلام قیامت کی کچھ علامتیں آپ نے سنائیں قیامت کی کچھ نشانیاں آپ نے بتلائیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اَيَّقِلَ الْعِلْمِ وَيَظْهَرَ الْجَهْلِ وَيَظْهَرَ الْزِنَا کہ قیامت کے قریب میں ایسی ہوگا کہ شریعت کا جو علم ہوگا اس کو پڑھنے پڑھانے والے بہت کم ہوتے جائیں گے اور ایسی صورت میں جہالت جو دبی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی جہالت زیادہ ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں وَيَظْهَرَ زِنَا زِنَا عام ہو جائے گا زِنَا ظاہر ہو جائے گا حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اللہ علیہ السلام کی بہتر جزا تا فرمائے آپ نے نکتہ بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں جو ترتیب بتلائی ہیں اس ترتیب میں بہت ہی اہم بات بتلائی گئی ہیں کہ زِنَا ایسی ہی ظاہر نہیں ہو جائے گا بلکہ اَن يَقِلَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهَلْ وَيَظْهَرَ الزِنَا اس ترتیب کے ساتھ شریعت کا جو علم ہے اس کو پڑھانے پڑھانے والے کم ہوں گے اس کے نتیجے میں جہالت ظاہر ہو جائے گی اس کے نتیجے میں زِنَا عام ہوگا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ زِنَا جہاں عام ہوتا ہے زِنَا کی شکلیں جہاں زیادہ ہیں وہاں عام علم رکھنے والے تو بہت لوگ ہوں گے پڑھا لکھا طبقہ ہوگا کسی فن کے ماہرین ہوں گے لیکن شریعت کے علم کے اگر بات کریں تو اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کا وجود بہت کم ہوگا یا ان افراد میں شریعت کا علم برائے نام ہوگا یا نہ ہوگا ایسے صورت میں جہالت پیدا ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے میں زِنَا عام ہوتا ہے اس دور میں شریعت کے علم پڑھنے پڑھانے والوں کی خلیل تعداد ہے برائے نام لوگ ہیں جس کے نتیجے میں شریعت علم کی جہالت ہے عام فنون لوگوں کو معلوم ہے جانتے ہیں تجربہ رکھتے ہیں خبر رکھتے ہیں لیکن شریعت علم کا اندازہ لگائی ہے اس کی شرعہ دیکھی اس کا تناسب دیکھیں کتنا ہے اسی کے نتیجے میں یہ زِنَا عام ہوتے جا رہا ہے ایسے میں کتاب السنت کی روشنی میں اس گناہ کو گناہ بتلا نام اس کا شعور دلا نام اس طرح کی رہنمائی کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے آپ علیہ السلام کی احادث مبارکہ میں اس طرح کی پیشن گویاں بھی دی گئی ہیں کہ قیامت کے قریب میں اس طرح کے جرائم اس کی مختلف شکلیں بڑی تعداد میں ظاہر ہوتی جائیں گے